اور مزید کی بات یہ ہے کہ بجلی کے یہ جان لیوہ بل اس حکومت میں آرہے ہیں جس کی الیکشن مہم میں کبھی دو سو کبھی تین سو یونٹ مفت بجلی دینے کے اعلانات اس کو لیکن ہم وہ کہہ رہے ہیں عویہ سغاری کا ایک سو پینٹیس روپے بل آیا ہے کتنا زیادہ بل ہے کیسے دیں گے وہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ناظرین جہاں نون لیک نے بجٹ دوزار چوبیس میں غریب عوام پر ٹیکس کی برمار کی وہاں رہی سے ایک اثر بجلی کے بلوں نے نکال دی اور عوام پر ایکسٹرا بل ڈال کر عوام کا جینا مشکل نہیں بلکہ نممکن بنا دیا گیا آج پارس جان زیب اور تحریک انصاف کے شویب شہین نے نون لیکی محسن نواز رانجہ کی لائف شو میں ایسی بیزتی کی کے مزا آ گیا آئیں پہلے ان کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں اسے ملک کے باسی ہیں جس کا ہر شعبہ اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں تباہی اور بربادی کا شکار ہے حکومت کا اس بات پر پختہ اور سکھ کے بد ایمان اور پکا فیصلہ ہے کہ عوام مرے تو مر جائے لیکن سرکار کے اخراجات پورے کرنے میں کوئی کمی کوئی قصر اور کوئی کتاہی نہیں ہونی چاہیے ہمارا بجلی کا شعبہ ایسا نرالہ ہے کہ اس میں ہر سارف چار طرح کے بل کتا ہے ایک وہ بل جو وہ بجلی اپنے گھر میں زندگی چلانے کے لیے استعمال کرتا ہے اس بل کی تو خیر سبی کیوں سمجھ آتی ہے لیکن وہ اس بجلی کا بل بھی دیتا ہے جو اس ملک میں وابدہ کی کتاہی نا اہلی اور لوگوں کی مجرمانہ ذہنیت کی وجہ سے چوری ہو جاتی ہے یا سسٹم میں خرابیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے لائن لاؤسز کی شکل میں زائع ہو جاتی ہے وہ اس بجلی کا بل بھی دیتا ہے جو بڑے بڑے سرکاری آفیسرز، وزراء، وزیر آزم، صدر، گوونرز، آل آدلی اور وابدہ کے اہلکاروں کو مفت دی جاتی ہے اور پھر وہ اس بجلی کا بل بھی دیتا ہے جو کبھی نہ بنتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی استعمال کرتا ہے جی ہاں آئی پی پیس کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی بجلی کے سارفین ہی عادہ کرتے ہیں پھر حکومت کی تسلی یہ چار طرح کے بل عوام سے نکلوانے کے بات بھی نہیں ہوتی تو وہ ایک بل میں درجنوں قسم کے مزید ٹیکس ڈال کر اپنے خسارے پورے کرتے کرتے ہیں عوام کو خساروں کے گڑھوں میں دکیل دیتی ہے بجلی کو مہنگے سے مہنگا کرنے کے چکر میں ٹیکسز بجلی کی اصل قیمت سے دگنے بن جاتے ہیں اگر آپ اپنا بجلی کا بل دیکھیں نا تو آپ کو اس میں فیول پرائس ایجسمنٹ نظر آئے گی یہ ایسی پرائس ہے جو کبھی بھی ایجسمنٹ نہیں ہوتی ہر بل میں گزشتہ مہینے کی ایجسمنٹ لگا کر بھیجنا بجلی کمپنیوں کے ایمان کا حصہ ہے پھر آپ کو بل میں بجلی کا محصول نظر آئے گا آپ کو اپنے بل میں اس پی ٹی وی کی فیز بھی دکھائی دے گی جو شاید کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پھر آپ کو جنرل سیلز ٹیکس نظر آئے گا گویا حکومت بجلی کی صورت میں ایک پوری انڈسٹری چلا رہی ہے جس کی سیل پر ٹیکس لگانا لازمی ہے اچھا آپ کو بجلی کے بل میں انکم ٹیکس کا خانہ دکھائی دے گا پھر آپ کو اضافی ٹیکس نظر آئے گا پھر آپ کو مزید ٹیکس دکھائی دے گا پھر وہ فیول ایجسمنٹ جو آپ نے پہلے آدھا کی ہے نا اس پر جی ایسٹی نظر آئے گی پھر آپ کو اسی فیول پرائیس ایجسمنٹ پر مزید ٹیکس انکم ٹیکس اور مزید اضافی ٹیکس جیسے ڈھکوس لے بھی دکھائی دیں گے جب یہ سارے ٹیکس لگتر بل گھر پہنچتا ہے تو یہ بجلی کا بل نہیں ہوتا عوام کے لیے موت کا پروانہ بن جاتا ہے پھر سوچئے کہ اس گرمی اور روڈ شیڈنگ کے عذاب میں کڑے مکوڑوں کی طرح بلگتے عوام اپنا پیٹ بھنے اپنا علاج کروائیں یا مہنگی اور مزید مہنگی ترین بجلی کے بل پر اور مزید کی بات یہ ہے کہ بجلی کے یہ جان لیوا بل اس حکومت میں آ رہے ہیں جس کی الیکشن مہم میں کبھی دو سو کبھی تین سو یونٹ مفت بجلی دینے کے اعلانات تھے اور یہ مہنگے بل اس کی تحادی حکومت میں آ رہے ہیں جنہوں نے عوام کو سولر لگا کے مفت بجلی دینی تھی اور پھر اس مریم نواز کے عہدے حکومت میں آ رہے ہیں جو کہا کرتی تھی کہ بجلی اور پیٹ فیل کی قیمتیں بڑھیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا وزیر آزم چور ہے سانجر صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں پچھلے ایک ماہ سے حکومت کے کانو تا قوام کی چیخے جو ہیں وہ سنائی دے رہی ہوں گی اور ابھی گورنمنٹ نے کہا کہ مہنگائی میں بھی کچھ کمی کی ہے یا کی جا رہی ہے جب بجٹ کے وقت میں یہ باتیں اور رنگ کی تو عوام نے کچھ سکھ کا سانس لیا اس کے بعد یہ بجلی کے بل جو ہزاروں اور لاکھوں کے لوگوں کے آگے ہیں تو ان کی سانسے ہی رک گئی ہیں ایک تو اوور بلنگ اوپر سے ٹیکسز کی بھرماد یا آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے عوام کے ساتھ دیکھئے بات یہ ہے کہ جو بھی صورتحال چل رہی ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ جو بجلی کا ایشو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے اور یہ کوئی ایشو ایک ہمارا بنایا نہیں ہوا یہ ایشو ماضی سے چلتا آ رہا ہے اور یہ جب سے یہ آئی پی پیز اور یہ سارے لگے اور اس وقت سے ہم نے یہ جو بجلی کے کانٹریکٹس کی ہیں وہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کو ورثے میں یہ بجلی کے بل کبھی سرکلر ڈیٹ کی شکل میں یا کبھی کسی شکل میں یہ اس کو ورثے میں ملتے ہیں وراست میں یہ ہمیں بھی ملیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتا ہوگے کہ پاکستان اوورال ایک فینینشل جو صورتحال ہے ملک کی اس میں سے گزر رہا ہے پرابلمز آ رہی ہیں ہماری پیمنٹس جو ہیں آئی ایم ایف کا ایک پریشر ہے ہم پہ اور وہ پریشر جو ہے اس کو بھی ظاہر ہے اس وقت ہینڈل کرنا ضروری ہے کیونکہ مجبوری ہے اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ بدن ٹو ٹو ٹری منس انشاءاللہ ہم اس کرائیسز میں سے باہر نکل آئیے اور گورنمنٹ جو ہے اس وقت اپنی پاور پالیسی بھی یہ ذرا آپ ٹیکسز تو دیکھ لیں بجلی کے بل میں ایک تو جی ایس ٹی پھر ایف سی سر چارج پھر یہ فیول پرائز ایجسمنٹ اور فیول پرائز ایجسمنٹ کے اوپر بھی جی ایس ٹی اس کے بعد یہ ایڈی چارج فکسٹ چارج بھی لگ گیا ہے اتنے سارے ٹیکسز گورنمنٹ نے لگا دیئے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آرہا تو باقی ٹیکسز فردر اور ایکسٹرا ٹیکس کے نام سے ٹیکسز لگائے گئے ہیں یہ تو مان لیں کہ یہ ضرور نہیں ہے عوام کے اوپر دیکھیں میں تو مان لوں میں یہ بات نہیں کر رہا میں ڈسگری نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ واقعی یہ ایک ایشو ہے اور بہت بڑا ایشو ہے اور ہم بھی اپنی پارٹی میں اپنی لیڈرشپ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سارا ٹیکسیشن کا اور یہ خاص طور پر یہ ٹیکسز جو آپ نے منشن کیا ہے یہ بالکل ہمارے لئے بھی اسی طرح میرے خیال سے اس پر آپ کو بہتر عویس لگاری صاحب بات کر سکیں لیکن اگر میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکسز جو ہیں ان کی کوئی لوجیک یا کوئی ریزن ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آرے لیکن ہم اس کو وہ کہہ رہے ہیں عویس لگاری کا ایک سو پینٹیس روپے بل آیا ہے کتنا زیادہ بل ہے کیسے دیں گے وہ میرے خیال سے اگر ہم اپنی باری پر بولیں سارے تو بہتر ہوگا ٹاک شو اچھا نکل جائے گا اچھا رانجا صاحب ایک واردات وہ عوام کے ساتھ ڈالی جا رہی ہے میں چاہ رہی ہوں اس پر میں آپ کی رائل ہوں کہ ایک واردات جو عوام کے ساتھ ڈالی جا رہی ہے اور واردات کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے چونکہ یہ سیدھا 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 جو ہے یہ ڈاکا ہے اور جس کا حکومت کو نوٹس دینا چاہیے کہ جس کے یونٹس دو سو سے کام ہے وہ بجلی میں ان کے یونٹس مزید بڑھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ دو سو ایک والی سلاپ کے اندر داخل ہو جائیں سرپ ٹیکسز کی بھرمار اور اس کے اوپر پھر یہ دھماکے بھی یہ بیشمار عوام اس کی کمپلین کر رہی ہے دیکھیں ہم تو یہ بات کر رہے ہیں اور میں تو روز میرے پاس میرے کانسٹینسی کے لا تعداد لوگ اس طرح کے آتے ہیں یہ پورا جو سسٹم ہے خاص طور پر جو لائن مینز کا ہے اس کو بلکل لگاری صاحب کو مجھو نید ہے کمپیٹنٹ آدمی ہے دیکھ بھی رہے ہوں گے اس پورے سسٹم میں خرابی ہے میٹر ریڈر گھر بیٹھے ریڈنگز لے لیتے ہیں یہ اس طرح کی تو کئی شکایات ہم بھی دیکھتے ہیں اور بلکل ہونا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو بہت بہتر چیزیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں وہ آپ کو لگاری صاحب بتا سکتے کیونکہ پاور کے منسٹر تو وہ ہے پنجاب حکومت نے سرکاری افسران کے لگجری گھروں کے لیے دو عرب روپے کی منظوری دیا ہے موسیم شاہ نواز رانجا صاحب آپ کو پتہ ہے سرکاری جو افسران ہیں وہ تو ویسے ہی مفت بجلی اور مفت پیٹل کو انجوائی کر رہے ہیں اب یہ دو عرب روپے ان کے گھروں کے لیے وہاں جہاں پہ لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے سر یہ کیا ہے اس پیسے کو آپ دوستوں سے کم یونٹ والے جو ہیں ان کو سبسیڈی نہیں دے سکتے اس میں استعمال نہیں کر سکتے مریم نواز کی الیکشن کیمپین یاد انہیس وزیرہ آلہ پنجاب میں وہ کہاں گئے ان کے وعدے اور دعوے دیکھیں جو اگر آپ گھروں کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ اس وقت اپنی پسل کپیسٹی میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں اس طرح کی ہوں گی لیکن اوورال یہ گھر پورے پنجاب میں اور آج آپ ایک عام سا گھر بھی رینویٹ کرنے جائے تو ایک دو کروڑ تو آرام سے آپ کا ایک عام سے گھر پہ چار نانجا صاحب کن حالات میں اور میرے خیال سے مجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے آپ پڑا مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کون سی میں آپ کو بتاؤں گی جو ترجمان ہے نا وہ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ نگران حکومت نے اس کی منظوری دی تھی اور اس لیے بجٹ میں رکھے تھے بھئی ایک کوئی آئینی ترمیم اس کے لیے دوتا ہے یا سریعت چاہیے اس کو کینسل کرنے کے لیے موجودہ حکومت کینسل کرے اس کو رانجا صاحب آپ سلام کی بات ہو رہی ہے جو بھی سرکار جو بھی دیکھیں پھر میں بات کروں گا اپنی بات پر انہیں دکھ بہت ہے اپوزیشن میں پتہ ہے نا دکھ بہت ہوتا ہے ہم دردی ہیں لیکن جو چیز ڈیفینڈ نہیں ہو پا رہی ہے نا ڈیفینڈ کریں ویسی حتی آپ شویف شاہین صاحب یہ جو پی ٹی آئی کو بھی بجلی کے بلز اور یہ مہنگائی اور یہ اتنے ٹیکسس کی بھرمار کا عوام کا اتنا دکھ آپ لوگوں کو ستا رہا ہے تو شکوہ یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا اس وقت نہیں ان چیزوں کو دیکھتے لیکن اپوزیشن میں تمام سیاستدانوں کو یہ اسی طرح سے عوام کی جو چیزیں ہیں نا یہ بڑا اس کے اوپر آپ کا دل دکھتا ہے آپ کو ترس آتا ہے چاہے کوئی بھی جماعت ہو حکومت میں آتے ہیں تو آپ بھی وہی کرتے ہیں جو حکومتیں کام کرتی ہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں آج جو پوزیشن ان کٹھ پتلیوں کی ہے کیونکہ یہ عوام نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے وہ جو تیف مینسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہے ڈاکہ زنی کے ذریعے وہ اچود میں آئی ہے اب سرور باری کی کل کی ریپورٹ آپ پڑھیں وہ کیا کہہ رہی ہے میں کیا کہوں اس کو چلے منڈیٹ چوری کر کے آئیں چلے اور پولائٹ کر دیتا ہوں منڈیٹ کو چوری کا لفظ کوئی اور مجھے بتا دیں میں وہ لفظ کر دیتا ہوں یہ ثابت ہو جائے گا پھر کہہ دیجئے گا چلے ووٹ کو چورا کر آئے ہوئے ہیں میں الفاظ کا استعمال اس سے کم تا جو آپ کہیں گی میں وہ کہہ دوں گا مبینہ طور پر چورا کر آئے ہیں ہمیں بتائیں سرور باری صاحب نے کیا کہا دو سفر ہلکے ہیں پاکستان کے باقی تو جو چوری ہوئی ڈاکہ زنی ہوئی جو چھوڑ دیں دو ہلکے جو پرنٹیڈ فارم ہوتا ہے نا فارم پٹی سیون جی جی فارٹی فائیو وہ فارٹی فائیو وہ مارچ آج سے دو سال پہلے مہنگائی ختم کرنے آئے تھے اسی لئے آپ کی حکومت کو گھر بھیجا تھا اسی لئے بھیجا کیا 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 آج جو سیٹویشن ہو چکی ہے ایک عام آدمی جو دس ہزار روپے کے کسی ایک کمرے میں بھی رہتا ہے نا خاندان اس کا بل پچیس ہزار روپے پی آ رہا ہے سیکھ بات پوچھوں کیا پی ٹی آ کے دورے حکومت میں یہ بلز نہیں تھے ابھی تو آپ اچھی بات کر رہے ہیں آپ کے دورے حکومت میں بھی تو یہی بلز اور یہ اوور بلنگ لگ کر آتی تھی سر سن لیں گیس کی اوور یہ ہوئی تھی نا کیا کہتے ہیں اوور بلنگ تو اس وقت جو یہ منسٹر تھے پیٹرولیم کے غلام سربر خان صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو عمام کا نقصان ہوا ہے ہم اس کا عزالہ کریں گے وہ وعدہ بھی ان کا وعدہ ہی رہ گا بارس میں ایک بات ہوں چار سو پرسنٹ گیس کا ریٹ بڑھایا ہے چار سو پرسنٹ یہ کہنا آسان ہے چار سو پرسنٹ ریٹ بڑھایا ہے اس سے آگے چلیں بجلی کے یونٹ جو آج پیکٹیکلی سو روپے میں پڑھ رہا ہے یونٹ پر یونٹ یہ اس زمانے میں اس زمانے میں بنیادی ٹیرف پانچ روپے کا سولہ روپے تھا بارہ سے سولہ روپے جب آپ آئے تھے تو بنیادی ٹیرف پانچ روپے تھا بارہ سے سولہ روپے تھا آپ چیکھیجے گا پانچ روپے تھا میں بنیادی ٹیرفٹی بات کر رہی اس سے آگے چلیں بات یہ ہے دو سال آپ نے کرونا کے گزارنے کے باوجود اس وقت آپ کے ان کے کالکویشن مطابق سکس پینٹ ٹو پرسنٹ جی ٹی پی تھی آج جو کہ یہ مائنس کر کے گئے تھے اور اب آ کر کے جو ٹو پرسنٹ پر اس سال کا اب کیا کریں رانجا صاحب کو سنا اپنے ایک طرف آئی ایم 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 کی سکھ شرائط ہیں اوپر سے کپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ کدھر جائیں سر آچھا پارے سے ایم 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 یہ کہتا ہے کہ غریبوں پہ بل کے بل بڑھائیز چلے جائیں اشرافیہ کو چھوڑ دیں اشرافیہ کا سکسٹی ایٹ پرسنٹ پریزیڈنسی کا اخراجات بڑھائے ہیں اس سال فورٹی ایٹ پرسنٹ وزیرہ ہاؤس کے بڑھائے ہیں اور ان کے آنے کے بعد جو ڈی سی کو گاڑیاں ملی ہیں نا دھائی دھائی کروڑ روپے کے ڈی سی کو گاڑیاں ملی ہیں اس سے آگے چلیں صرف یہی تک نہیں ایک بلین ڈالر پورا وہ گندم سکینڈل کی نظر کر دیا اور کسانوں کو پنجاب کے کسانوں کو آٹھ سو ارب روپے کا رقصان دیا مجھے بتا دیں آپ یہ پراپٹی نکلی ہے نا دبائی لیکس میں اور یہ صرف ایک سیٹی کی ایک مطلب ہے آپ سٹیٹ کی کہہ سکتے ہیں اور وہ بھی جو انڈیویجول کپیسٹی کے نام ہیں صرف ان کے آئے ہیں ساڑھے بارہ بلین ڈالر میں سے شریف فیملی محسن نکوی زرداری فیملی جی سابق بیروپریٹس اور ایک راو انوار جو زرداری صاحب جس کو اپنا بچہ کہتے تھے پتہ ہے اس کی کتنی پراپٹی ریپورٹر لی نکلی ہے سیونٹی سیون ایک نوٹس نہیں کیا ان کو اس لیے کہ اس کو چھپانا ہے پیسہ منیڈر کے لگے خان صاحب نے کہا دی انہوں نے وضاہ دے دی میں اس سے مطمئن ہوں تو اس وقت بھی تو تحقیقات کروانی چاہیی تھی میں نے کہا نا حکومت میں آپ لوگ کچھ ہیں آپ کو جائے چلے خود کی دیا تھا دینے میں اور دینے میں فرق ہے چلے ریزائن وہ کہا یہی جاتا ہے کہ خود دیا ہے مگر اچھا چھوڑ دیں ساڑے بارہ بلینڈ ڈالر نہیں نکلے تھے اگر نکلا تھا کسی ایک کی پروپٹر جو بھی تھا تحقیقات ہونی چاہیی لیکن آج تحقیقات کا مطالبہ نہ کر کے مجھے بتائیں کوئی گندم سکینڈل ایسا نہیں آیا تھا آج جس حالت کو انہوں نے اس ملک کو پہنچا دیا ہے یہ وہ حالت ہے کہ ورنڈ بینک کی ریپورٹ کے مطابق آپ کی آدھی عبادی سطح یہ سب کہنا آسان ہے کہنا آسان ہے اچھا آپٹیکس تو درست کرلو کیا آپٹیکس ہیں ایک بندے کے پیچھے اچھا انہوں نے ابھی تنخائیں بڑھائیں اپنے پارلیمنٹریانز کی کیوں بڑھائیں اچھا آپ نے ورچس بزنس کلاس میں بڑھائیں اور بزنس کلاس ورچس وہ بڑھا دیئے کیوں بھائی یعنی لوگ مر رہے ہیں بھوک سے اور آپ اپنی اجازیوں پر خیال ہے آپ کے پارلیمنٹریانز انکار کر دینا کہ ہم نہیں لیتے پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں ان چیزوں کو چھوڑے نہ چھوڑنا کوئی پسند نہیں کرتا جائیں ان کا فائدہ ہوتا ہے ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگوی سنی پارس جان ریب نے بلکل ٹھیک کہا کہ بجلی کے بلوں میں ٹیکس کی برمار کی جا رہی ہے غریب صرف اس بجلی کا بل ادا نہیں کرتا جو وہ بجلی استعمال کرتا ہے بلکہ اس بجلی کا بل بھی غریب کو دینا پڑتا ہے جو بجلی بیوروکریٹس کو حکومت کی طرف سے فری دی جاتی ہے جو بجلی چوری ہوتی ہے یا جو وابڈا کے ملازموں کو فری بجلی دی جاتی ہے اس ساری بجلی کا بل بھی غریب عوام کی جیب سے نکالا جاتا ہے اس حکومت نے دو سو یونٹ بجلی فری دینے کا اعلان کیا تھا مگر اب اس حکومت کی حالت یہ ہے کہ یہ دو سو سے کم بجلی استعمال کرنے والے حرفین کی یونٹوں کو حیرہ پھری کر کے ان کی یونٹوں کو دو سو سے اوپر لے کر جا رہے ہیں اور ان سے ایکسٹرا بل بھی چارج کیے جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف یہ ناکام حکومت اپنے پارلیمنٹیرین کو دو دو عرب روپے دے رہی ہے ناظرین آپ بجلی کے بٹنے ہوئے بلوں اور ان کے اوپر ٹیک کی برمار کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ